بھئی اب مجبوری ہے مسلمانوں کے سامنے ہر چیز کھول کھول کے پڑھنا پڑتا ہے تائف کا واقعہ یاد ہے واقعات تو بہت ہیں ابن حشام نے بھی لکھ دیا سیرت میں اب یہ واقعہ سنیے جو مشہور اور معروف واقعہ سب کو بتا ہے تائف میں میرے نبی پہنچے کفاروں نے سادش کیا کی کہا دیکھو عرب میں ابھی کوئی اتنا بڑا بہدر تو ہوا نہیں ہے کہ ابو طالب کے رہتے ہوئے محمد سے مقابلہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو ہاتھوں میں پتھر دے کر بھیجو دو ڈھائی سو بچے بھیجے گئے اچھا بچوں کو خود نہیں معلوم تھا ہمارا باپ کو نہیں اللہ اکبر میرے نبی کو عذیت دینے کے لیے بھیجے گئے پتھر دے کر اب دو سو ڈھائی سو زلیل زادوں کے بچوں نے میرے نبی کو اتنی عذیت دی کہ میرا نبی لہو لہان ہو گیا میرے نبی کے لباس مبارک خون سے شرابور ہو گیا پہر تک لہو بہنے لگا اب جب نبی واپس گھر آئے سرکار ابو طالب نے دیکھا دل کا عشق آنکھوں سے آسو بن کے چھلک پڑا کہا میرے لال میرے بھدیجے اے میرے محمد یہ تیرا حال کس نے کیا کہا تائف کے بچوں نے تائف کے بدماشوں نے اپنے اپنے بچوں کو بھیجا کسی نے پتھر مارا کسی نے کنکر مارا اور میرا یہ حال ہو گیا حضرت ابو طالب نے آقا کا ہاتھ پکڑا لے کر گئے عرب کے سرداروں کے پاس کہا تم نے میرے محمد کا کیا حال کر دیا کہا ہم نے کب کیا یہ تو بچوں نے کیا ہے اے ابو طالب یہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں چھوڑ دو بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں آ اللہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں چھوڑ دو حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو بچوں کا معاملہ ہے بچے بے ہی چھوڑوں گا واپس آئے اب جب نبی دوسرے دن جانے لگے میرا محمد اکیلا تو نہیں جائے گا علی تو بھی جا اب جو علی گئے بچے کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر کوڑا کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا کسی کو کانا کیا کسی کو لینگڑا کیا کسی کو لولا کیا کسی کو ہنڈی کےپ کیا اب یہ سب اپنے اپنے ہٹ دیا توڑا کر اپنے گھروں میں پہنچے بچوں کے لاولد باپوں نے پوچھا کہ تیرا حال کیسے ہوا سب نے کہا جو لینگڑا تھا کہ علی نے پیر توڑا جو لولا تھا کہ علی نے ہاتھ توڑا جو کانا تھا کہ علی نے آگ پھوڑا جس کا سر پھٹا کہ علی نے سر پھوڑا اب سب کے سب آئے ابو طالب کے پاس ابو طالب دیکھو علی نے ہمارے بچوں کا کیا حال کیا ابو طالب نے کہا جانے بھی دو بچوں بچوں کا ایک بلندرین سلاوات بھی پڑے محمد و آلے محمد پر بچوں بچوں کا معاملہ ہے چھوڑ دو بچوں پر اللہ کو ابو طالب کی یہ وفاہ اتنی پسند آئی اللہ نے کہا ہے ابو طالب دشمن دشمن میرے حبیب کے بھی ہے دشمن تیری اولادوں کے بھی ہوگے تو پہے پہے ابو طالب حل جزاؤل احسان اللہ احسان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا تو نے میرے نبی کو بچایا میں قیامت تک تیری نقلوں کو بچاؤں گا تو نے میرے نبی کی خاطر اپنی اولاد کو بجوایا اگر قیامت تک تیری اولادوں پر نماز میں درود نہ بجوایا تو خدا نہ کہنا